انشار سمجھتے ہیں کہ کیڈنی سٹونز گردے کے پتر کے کتنے اقسام ہوتے ہیں اور یہ کیڈنی سٹونز گردے کے پتر بنتے کیوں ہیں اس کے وجوہات کیا ہے تو دیکھو یہاں پر ٹو مین ٹائپس ہم نے لکھے ہیں ٹائپس آف کیڈنی سٹونز گردے کے پتر کے دو اقسام کیلشیم اگزالیٹ ہے ایک اور دوسرا یورک ایسڈ ہے دیکھو گردے کے پتر کے اقسام اور بھی موجود ہے لیکن زیادہ تر لوگوں میں یہ دو اقسام پائے جاتے ہیں اس لیے یہاں پر ہم ذکر ان دو اقسام کی کریں گے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی دو کیڈنی سٹونز ہے یہ کیلشیم اگزالیٹ جو ہے یہ تقریباً راؤنڈ ایباوٹ ٹو سیونٹی پرسنٹ لوگوں میں پایا جاتا ہے ستر فیصد لوگوں میں اور یورک ایسڈ کرسٹل جو ہے یہ کیڈنی سٹونز یہ تقریباً دس فیصد سے لے کر بیس فیصد تک کے لوگوں میں پایا جاتا ہے یورک ایسڈ کرسٹل کے جو پتر بنتے ہیں یہ دو قسم کے پتر ہیں کیڈنی سٹونز جو کہ زیادہ تر لوگوں میں پایا جاتے ہیں اب اس کی قاضیس کیا ہے وجوہات کیا ہے تین مین وجوہات ہے جو کیڈنی سٹونز کیا بائیس بنتے ہیں کیڈنی سٹونز جو ہمارے گردے کے اندر پتر بنتے ہیں ان کی وجوہات ہیں تین مین وجوہات ہیں ایک ہے ہائپر اگزلوریا دوسرا ہے ہائپر کیلسیمیا تیسرا ہے ہائپر یوریسیمیا یہ تین وجوہات ہیں یہ تین قاضل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گردے کے اندر پتر بنتا ہے اب دیکھو ہمارے وجود کے اندر ایک بہت ہی اہم ایمپارٹن پراسیس ہے جس پراسیس کو ہم کہتے ہیں ہومیوسٹیس غور کے ساتھ سننا ہے تب ہی سمجھ میں آ جائے گا ہومیوسٹیس ایک پراسیس ہے اس پراسیس کے ہمارے وجود کے اندر ہر ایک چیز کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے یہ وہی پراسیس ہے جو اسی ہر چیز کو ہمارے وجود کے اندر نہ بڑھنے دیتا ہے اور نہ کم ہونے دیتا ہے اس میں انکریز ڈیکریز نہیں لانا یہ اس پراسیس کی ذمہ در ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہومیوسٹیس چاہے کیلسیم ہو چاہے آئرن ہو جو بھی چیز ہمارے وجود کے اندر ہے گلوکوس کا لیول ہو بلٹ کے اندر وہ ایک خاص رینج میں رکھنا چاہیے اس رینج سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے فار ایکزامپل آپ کے وجود کا ٹیمپریچر ہے سینچس ڈگری سنٹیگریٹ جا کے کسی برف کے تودوں میں کیلو آپ یا کسی گرم سہرہ کے اندر کڑے ہو جاؤ آپ کے وجود کا ٹیمپریچر سینچس ڈگری سنٹیگریٹ ہی رہے گا نہ بڑھے گا نہ گٹھے گا اس پراسیس کو ہم کہتے ہیں ہومیوسٹیس تو ہومیوسٹیس ہمارے وجود کے اندر کیلشیم آئرن گلوکوس ٹیمپریچر ہر چیز کا اپنا ایک مقدار مینٹین رکھے گا نہ وہ چیز اس مقدار سے اوپر جائے گی نہ نیچے آئے گی ٹک ہے اب یہ جو وجوہات ہے ہائپر اگزلوریا ہائپر کیلسیمیا ہائپر یوریسیمیا اس میں ہومیوسٹیس میں کرپشن ہو جاتا ہے ہومیوسٹیس میں گڑھ بڑھ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہائپر کیلسیمیا ہائپر اگزلوریا ہائپر یوریسیمیا سٹیٹس آ جاتے ہیں وجود کے اندر دیکھو یہ ہوتے کیا ہیں اگزلیٹس کچھ کمپاؤنڈز ہے اگزلیٹس کچھ کمپاؤنڈز ہے یہ اگزلیٹس پائے جاتے ہیں ویجٹیبلز میں جو ہری سبزیاں ہیں ان میں پائے جاتے ہیں تو یہ اگزلیٹس کا اپنا ایک لیول ہوگا ہمارے بلٹ کے اندر جو کہ ہومیوسٹیس دیکھے گا ہومیوسٹیس ہی اس کو کنٹرول کرے گا کہ بلٹ کے اندر اگزلیٹس کتنے مقدار میں ہوگا اس سے نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے اب یہ اگزلیٹ ہوتا ہے سبزیوں کے اندر ہم سبزی کاتے ہیں تو اگزلیٹ ہمارے بلٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو اگزلیٹ بل جاتا ہے اب اگزلیٹ کو واپس کم کرنا یہ ہومیوسٹیس کی ذیمہ داری ہے لیکن اگر ہومیوسٹیس کسی وجہ کی وجہ سے ہومیوسٹیس میں ہم پڑھیں گے مختلف وجہات ہو سکتے ہیں ہومیوسٹیس میں گربڑی کیوں آ جاتی ہے اس میں کرپشن آگئی گربڑ ہو گیا اب ہم سبزی کاتے ہیں تو اگزلیٹ اندر جا رہا ہے اگزلیٹ اندر جا رہا ہے تو بلٹ میں شامل ہو رہا ہے بلٹ میں شامل ہو رہا ہے تو اگزلیٹ کا لیول بڑھ رہا ہے اگزلیٹ کا لیول بڑھ رہا ہے لیکن ہومیوسٹیس کرپٹ ہو گیا ہے اب یہ اس اگزیلیٹ کو کم نہیں کر سکتا اب اگزیلیٹ کم نہیں ہو سکتا تو اس ٹیٹ کو ہم کہتے ہیں ہائپر اگزیلوریا ہائپر مطلب انکریزد لیول اگزیلوریا مطلب اگزیلیٹس اگزیلیٹس کا انکریزد لیول ہمارے بلڈ میں ہمارے خون میں اگزیلیٹس کا مقدار زیادہ ہو گیا اسی کو ہم کہتے ہیں ہائپر اگزیلوریا اگزیلیٹس کا ہائی لیول ہائپر مین انکریزد ہائی مور انکریز لیول آف ہمارے وجود کے اندر اگزلیٹس زیادہ مقدار میں بن گئے اب دیکھو ہمارے بلٹ کو فلٹر کون کرتا ہے ہمارے کیڈنی اگزلیٹس کا لیول بلٹ کے اندر بڑھ گیا ہے تو یہاں پر اب جو فلٹریشن ہوگا یہ جو دیکھتے ہیں آپ کو رینل میڈولا اس کو ہم کہتے ہیں کیڈنی کے سرکٹر میں ہم ایکسپین کر چکے ہیں تو یہ رینل میڈولا ہے باہر والا حصہ کیڈنی کا یہ جو دیکھ رہا ہے یہ ہے رینل کارٹیکس رینل میڈولا کے اندر نپران ہوتے ہیں ہمارے گردے کے اندر رینل میڈولا کے اندر نپران ہوتے ہیں نپران میں ایک خاص قسم کا فلٹر لگا ہوتا ہے اس فلٹر کو ہم کہتے ہیں گلومیرولس فلٹر جو کہ اس بلٹ کو ہمارے خون کو فلٹر کرتا ہے اب جب یہاں سے یہ خون پاس آؤٹ ہوگا یہاں سے گلومیرولس فلٹر سے جو نپران کے اندر ہے اس سے پاس آؤٹ ہوگا تو چونکہ خون کے اندر اگزیلیٹ بہت زیادہ ہے تو اگزیلیٹ بہت سلولی سلولی فلٹر ہوئیں گے اگزیلیٹ کا فلٹریشن مطلب صحیح طریقے سے نہیں ہوگا کیونکہ اگزیلیٹ سوجود میں زیادہ ہو چکے ہیں اب دیکھو مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ اس اگزیلیٹ کا ایک پرانا دوست ہے جس کا نام ہے کیلشیم کیلشیم کی بھی اگر ہومیوز چیسز ہمارے وجود کے اندر گڑھ بڑھ اس میں ہو گئی تب جا کے کیڈنی سٹون کا مسئلہ ہم کو آ جاتا ہے دیکھو کیلشیم کیلشیم ہم کو ملتا ہے مختلف چیزوں سے یہ کیلشیم ہے کیلشیم 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 زیادہ تر ہم کو ملتا ہے دودھ سے گوشت سے بھی مل سکتا ہے ڈرائی فروٹ سے بھی مل سکتا ہے مختلف چیزوں سے مل سکتا ہے سب سے زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے دودھ میں جو دودھ ہم پیتے ہیں بون ہڈی نہیں ہوتی کارٹیلیت کرکوری ہڈی ہوتی ہے تین سو ساٹھ کی تعداد میں ہوتے ہیں بعد میں دو سو چے بن جاتے ہیں کیوں اس وقت اس بچے کو دودھ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ دودھ کے اندر ہے کیلشیم کیلشیم جا کر اس کے کارٹیلیت پر کرکوری ہڈی پر چپک جاتا ہے اور اس کارٹیلیت سے بنا لیتا ہے بون ہڈی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کیلشیم اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ ایکسیڈنٹ کرے تو ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ تم دودھ پیو کیلشیم کے ٹیبلیٹس دیتا ہے کیوں کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے واپس سے جولنے کے لیے ریپیئر کرنے کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کیلشیم ایک سخت الیمنٹ ہے یہ ہمارے وجود کے اندر آتا ہے مختلف چیزوں سے مل سکتا ہے اب کیلشیم کا بلڈ کے اندر ہمارے خون کے اندر ایک خاص لیول ہوتا ہے تقریباً ایٹ مائکروگرام سے لے کر ٹین مائکروگرام پر ڈیسی لیٹر بلڈ میں یہ کیلشیم کا لیول ہوگا کیلشیم اگر ہم دودھ پیئے تو کیلشیم کا لیول ہائی ہوگا جب ہائی ہو جائے گا تو ہومیو سٹیسز ذمہ دار ہے یہ کیلشیم کو ہڈی کے ساتھ یا دانک کے ساتھ چپکائے گا اور کیلشیم کے لیول کو واپس نیچے کرائے گا اس کو ہم کہتے ہیں دیکھو یہاں پر تائرائیڈ گلین یہ یہاں پر ایک گلین ہوتا ہے یہ لیرنس کے ارد گرد ایک لیرنس کے اس سائیڈ یہاں پر ہوتا ہے آواز کے باکس کے ساتھ تائرائیڈ گلین یہ دو قسم کے ہارمون خارج کرتا ہے ایک تائرائیڈ سین اور دوسرا ہارمون جو یہ خارج کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیلسیٹونین یہ کیلسیٹونین وہ ہارمون ہے جو کہ کیلشیم کو کہے گا کہ تم کو جا کر بون پر ہڈی پر چپکنا ہے کس ہڈی پر کب کس وقت کہا پر کتنے مقدار میں چپکنا ہے اس کیلشیم کو بتائے گا یہ کیلسیٹونین تو یہ کیلسیٹونین کیا کرتا ہے یہ اس کیلشیم کو بلڈ سے اٹھاتا ہے ہم کہا چکے ہیں دودھ پی چکے ہیں کچھ کا نہ کہا چکے ہیں جس میں کیلشیم تھا تو کیلشیم کا لیول ہمارے بلڈ میں ہائی ہو چکا ہے اب کیلسیٹونین آئے گا جو کہ تائرائیڈ گلینٹ سے خارج ہوتا ہے اب کیلشم آئے گا ہڈی کے ساتھ چپت جائے گا تو ہمارے خون میں اس کیلشم کا مقدار لو ہو جائے گا واپس نارمل تک آ جائے گا اس طرح سے کیلشم کی ہومیوسٹیس ہوتی ہے لیکن جب ہو جائے ہومیوسٹیس کرپٹ ہومیوسٹیس میں فرق آ گیا ڈیفکٹ آ گیا اب ہومیوسٹیس نارمل مقدار سے نہیں ہو سکتا جب نارمل مقدار سے نارمل ہومیوسٹیس کام نہیں کر سکتا کیلسوچنین کی وجہ ہو سکتی ہے تو جب ہم خوراک کریں گے دودھ پییں گے کچھ بھی کہیں گے جس میں کیلشم ہو تو کیلشم کا لیول بلڈ میں بڑھے گا بڑھے گا ہومیوسٹیس اب اب نارمل ہے تو اس کو گٹانے والا کم کرنے والا کوئی ہے نہیں تو اس طرح خون کے اندر کیلشم کا لیول بڑھے کا بڑھا ہی رہ جائے گا زیادہ کا زیادہ رہ جائے گا اسی سٹیٹ کو اب ہم کہتے ہیں ہائپر کیلسیمیا یہ ہوا ہائپر کیلسیمیا کیلشم کا زیادہ مقدار ہمارے وجود کے اندر ہائپر مطلب زیادہ مور کیلشمیا مطلب کیلشم تو کیلشم کا مقدار ہمارے بلڈ کے اندر زیادہ ہو گیا خون کے اندر زیادہ ہو گیا اب دیکھو یہ بلڈ بھی جب یہاں سے پاس آؤٹ ہوگا فلٹر ہوگا یہاں سے کیڈنی سے تو اس میں کیلشم بہت زیادہ ہے تو کیلشم بھی اب سلولی سلولی فلٹر ہوگا یہاں پر مت تب باری جاتی ہے کہ یہ اگزلیٹ بھی سلولی سلولی فلٹر ہو رہے ہیں کیلشم بھی سلولی سلولی فلٹر ہو رہے ہیں اور یہ اگزلیٹ اور کیلشم ان دونوں کی بہت پرانی یاری ہے اور ان کی پرانی یاری کے چکر میں ہمارے گردی کی ہمارے ساتھ یاری ختم ہو جاتی ہے گردہ کام کرنا چول دیتا ہے کام خیر کرنا چول نہیں دیتا لیکن اس میں پتر بن جاتا ہے گردے سے یہ پتر کا کارخانہ بنا دیتے ہیں کس طرح سے؟ یہاں پر جو آتا ہے یہ اگزلیٹ یہاں پر یہاں پر ہے اگزلیٹ 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 ان کی زیادہ مقدار میں ہے سلولی فلٹر ہو رہے ہیں اس طرح سے کیلشم بھی یہاں پر آ گیا ہے کیلشم بھی زیادہ مقدار ہے تو کیلشم بھی یہاں پر سلولی فلٹر ہو رہا ہے اب سلولی سلولی جب یہ جا رہے ہیں تو کیلشم جب اگزلیٹ کو دیکھ لیتا ہے تو ان کو اپنی پرانی یاری آد یاد آ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے یہ چپک جاتے ہیں بغلگیر ہو جاتے ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تو اب دیکھو غور کے ساتھ کامن سنس یہ ہوا کیلشیم یہ ہوا اکزلیٹ دونوں مل گئے تو بن گیا کیلشیم اکزلیٹ یہ ہوا بیالی جی کا ایک شیر ایک شیر سناتا ہوں ذرا غور سے سنیے اس کے آگے مجھے آتا نہیں کسی اور سے سنیے یہ بھی ایک شیر ہے نا تو یہ کیلشیم اکزلیٹ بن گیا اسی طرح سے کیلشیم اکزلیٹ وجود کے اندر بن جاتا ہے اب دیکھو یہ مسئلہ کب پیدا ہو جاتا ہے یہاں پر مان لو کیلشیم اکزلیٹ بن رہا ہے یہاں پر کیلشیم اکزلیٹ بن رہا ہے جب تک یہ گردے کے اندر پڑا ہوگا یہ کوئی درد نہیں کرے گا درد تب ہوتا ہے جب یہ مومنٹ سٹارٹ کر دیتا ہے جب یہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو جب یہ یوریٹر جو ہے مسائلیں تک جو نالی آتی ہے گردے سے یہاں گردے سے مسائلیں تک جو نالی آتی ہے اس کو ہم بیوریٹر کہتے ہیں اس میں جب یہ مومنٹ کرتا ہے تب جا کے درد ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اندر کچھ ہے جو کہ درد کر رہا ہے جو کہ ہے پتر کیلشیم اکزلیٹ ایک سخت پتر اسی طرح سے ہائپر یوریسیمیا جس طرح یہ دونوں کیسز ہم ایکسپلین کر چکے ہیں ہائپر اکزلوریا اور ہائپر کیلشیمیا اسی طرح کا ایکسٹیٹ ہے ہائپر یوریسیمیا جب یوریک ایسیڈ کا ہومیوسٹیسز ایبنارمل ہو جائے تو یوریک ایسیڈ کا لیول بلڈ میں ہائی ہو جاتا ہے جس سے پھر رومیوٹائیڈ آرکرائٹس وغیرہ بھی بنتا ہے اور یوریک ایسیڈ کرسٹل بھی بنتا ہے دیکھو یوریک ایسیڈ زیادہ تر پایا جاتا ہے میٹ میں گوشت جو ہوتا ہے پھر چاہے وہ چکن کا گوشت ہو چاہے وہ فش کا گوشت ہو مشلی کا چاہے وہ مال مویشی کیٹلز کاو بفلو وغیرہ کا گوشت ہو گوشت کے اندر یوریک ایسیڈ ہوتا ہے اب ہم گوشت کر رہے ہیں ہمارا تو اور کچھ کام ہوتا ہی نہیں سارا گوشت کاتے رہتے ہیں چکن کو ہم سو طریقوں سے پکاتے ہیں چکن کڑائی ہو گئی یہ روست چکن ہو گیا یہ چکن اور کاتے رہتے ہیں تو یہ یوریک ایسیڈ ہمارے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے اب یوریک ایسیڈ یہ بری بات نہیں ہے اندر داخل ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہمیوستیس ہے وہ بلڈ کے اندر یوریک ایسیڈ کا لیول منٹین رکھے گا لیکن اگر ہمیوستیس ہی کرپ ہے وہ ڈیفیکٹ آ چکا ہے ہمیوستیس کام نہیں کر رہا تو پھر جب ہم میٹ کاتے ہیں یہ چکن، فش، کاؤ جو بھی میٹ ہے وہ ہم کار رہے ہیں تو یوریک ایسیڈ بلڈ کے اندر شامل ہو رہا ہے اب یورک ایسڈ کا لیول بڑھ رہا ہے ہومیوسٹیس ہے ڈیفیکٹو وہ اسے کم نہیں کر سکتا تو یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جائے گا خون کے اندر اگر یورک ایسڈ کا لیول بڑھ گیا اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر یوریسیمیا ہائپر مطلب مور زیادہ یوریسیمیا مطلب یورک ایسڈ سو زیادہ یورک ایسڈ مور یورک ایسڈ کہاں پر آگئے بلڈ کے اندر خون کے اندر شاباس تو خون کے اندر آپ یوریک ایسٹ کا لیول ہائی ہو گیا یوریک ایسٹ کا لیول ہائی ہو گیا تو یوریک ایسٹ بھی ایک منرل سالٹ ہے یہ بھی سخت ہوتا ہے اور یہ بہت ہی سخت عجیب قسم کا پتر ہوتا ہے یہ جو بچاہ کلچ مگزلیٹ ہے یہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گول مٹول سا ہوتا ہے یہ جو یوریک ایسٹ کا کرسٹل ہے اس کے اس طرح سے نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ نوکیلے دانت بہت مریض کو تکلیف دیتی ہے جب یہ اس یوریٹر سے گزرے گا سوچو آپ کے یہاں پر کوئی کھیل گسا دے اور اس کیل کو اس طرح سے کھینچے کیا حال ہوگا اس گوشت کا اس کیل کا کیا حال ہوگا اسی طرح حال ہوتا ہے یوریٹر کا جب یہ نوکیلہ دانت رکھنے والا پتر اس یوریٹر میں مومٹ کرنے لگتا ہے بہت ہی خطرناک درد ہوتا ہے یہ ہائپر یوریسیمیا کی وجہ سے یوریٹر ایسیڈ کرسٹل بن جاتا ہے اور یہی یوریٹر ایسیڈ کرسٹل گردے کے اندر گردے کا ایک پتر ہے یہ ہوا پتر یہ ہوا ان کے وجہات کاجز اب دیکھو سپٹمز کیا ہے ہم کو کس طرح سے پتہ لگے گا کہ ہاں انسان ایک پیشنٹ کے اندر کیڈنی سٹون پایا جاتا ہے تین مین سپٹمز ہے نمبر ون تو سب سے پہلا درد ہوگا جب یہ پتر یہاں سے مومنٹ کرے گا نیچے کی طرف آئے گا یہاں پر پتر آ رہا ہے تو پتر ہے پتر سخت پتر ہے اور ایک گوشت کے ٹکلے ایک پائپ میں گوشت سے بنے ہوئے پائپ میں مومنٹ کر رہا ہے تو اس پر درد تو آئے گا ضرور اور پھر اگر یہ نوکیلہ ڈائنوسار جیسا مورکنے والے یوریٹر ایسیڈ کرسٹل کا پتر ہو وہ یہاں پر مومنٹ کرے گا تو اس کے یہ نوک نیلز جو ہے یہاں پر گس جائیں گے تو گوشت میں آپ نیلز ڈبا کر اسے کینچو کیا ہوگا درد تو ہوگا تو درد ہے سب سے پہلا سپٹم درد یہاں پر درد ہو سکتا ہے نیچے آ سکتا ہے دائے طرف آ سکتا ہے بائے طرف گومتا ہوا ایک درد ہوگا اس کے بعد جو یورین ہے یورین اس کا کلر پنکش ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ یوریٹر کو زخمی کر رہا ہے کڈنی کو زخمی کر رہا ہے زخمی کرنے کے بعد توڑا سا خون باہر آ جائے گا وہ خون یورین کے ساتھ مل جائے گا اور یورین پیشاپ ہو جائے گا پنکش گلابی رنگ کا گلابی رنگ کا پیشاپ مطلب خون توڑا سا باہر آ رہا ہے اس کا مطلب کڈنی کے اندر پتر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا وجود آپ کو اس پر مجبور کرے گا کہ آپ ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد پیشاپ کرنے کے لیے جو فریکونٹ یورینیشن کیونکہ وجود یہ سنس کر چکا ہے کہ کڈنی کے اندر ایک ایب نارملسی چیز پڑی ہوئی ہے جو کہ ہے کڈنی سٹون گردے کا پتر اس کو نکالنا پڑے گا تو نکالنے کے لیے پیشاپ ہی ضروری ہے تو وہ آپ کو فریکونٹ یورینیشن مطلب بار بار پیشاپ کرنے پر مجبور کرے گا کہ جاؤ ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد باتروم پیشاپ کرو تاکہ یہ پتر نکل جائے تو گلابی یورین بار بار یورین کا آنا پیشاپ کا آنا اور درد ہے یہ سب سے بڑے سپٹم ہے جس سے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ گردے کے اندر پتر ہے دیکھو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے علاج یہ وجود خود کر لیتا ہے فریکونٹ یورینیشن آپ کو اس پر مجبور کرے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیو زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے آپ کے گردے کے اندر ہائیڈرالک پرشرز بڑھیں گے جو کہ آپ کو فریکونٹ یورینیشن پر اور بھی مجبور کریں گے اور پتر کو دکھا دکھا دے کر جس طرح ایک پتر آپ ایک کسی تیز بہتی ہوئی ندی میں پہنے تو وہ اپنے ساتھ پتر کو لے جاتا ہے اس طرح سے آپ اگر زیادہ پانی پیو تو زیادہ پانی پینے سے آپ کے اندر جو پرشر بل رہا ہے پانی کا ہر رائے ایک پرشر کیڈنی کے اندر سے وہ نکل جاتا ہے لیکن اگر پتر بڑا ہو تو تو پھر واحد ایک ہی حل ہے یا سرجری لیکن سرجری سے پہلے وہ ہے لیٹر ٹرپسی جو کہ ہم اس کے بعد ایکسپین کریں گے لیٹر ٹرپسی ایکسٹرا کارپورین شاک ویو لیٹر ٹرپسی ہے ایک پرکوٹینیس نپرو لیٹر ٹرپسی ہے جو کہ ایڈوانس قسم کے ایک لیٹر ٹرپسی ہے آلٹرا ساؤنڈ کے ویو سے مار کر پتر کو ختم کر دیتے ہیں اس کو سینڈ ریتھ میں تبدیل کرتے ہیں اور پیشاپ کے ترو وہ باہر نکل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر لیٹر ٹرپسی سے بھی ناممکن ہو پائے تو پھر اس کا علاج ایک ہی سرجری ہے لیکن سب سے پہلے اور سب سے بہترین علاج جو کہ پیشنٹ کو ریکمینڈ کرنا چاہیے وہ کیا ہے ایک پریس سو علاج ایک پریس کرو آپ پتر سے نجات انشاءاللہ پاؤگے دیکھو آپ ٹیسٹ کر کے جو پیشنٹ ہے اس کو کہو کہ جا کر ٹیسٹ کرو جب وہ ٹیسٹ کرے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیلشی مگزیلیٹ کا پتر ہے یہ یورک ایسٹ کا قسل ہے اگر یورک ایسٹ کا پتر ہے تو اس کو بول دو ڈاکٹر بولے گا کہ میٹ مت کاؤ گوشت سے تھوڑا سا پریز کرو کبھی کبھی سبزیاں بھی کائیا کرو گر میں اگر جاؤ اور پوچھو کہ کیا پکایا ہے اگر وہ کہہ دے کہ سبزی پکائی ہے تو سبزی کائیا کرو گوشت مت کائیا کرو پریز کیا کرو تو آپ کے اندر یورکیسٹ داخل ہی نہیں ہوگا داخل ہی نہیں ہو سکتا تو بلڈ میں اس کا لیول کہاں سے بڑھے گا نہیں بڑھے گا تو پتر نہیں بنے گا سمپل سی بات ہے اور اگر وہ ڈائیگناز کرے کہ میرے اندر کیلشیم اگزیلیٹ کا پتر ہے تو اگر کیلشیم اگزیلیٹ کا پتر ہے تو پیرڈاکٹروں سے کہے گا کہ اب کہو اپنے من پسند کی اچار گوشت سبزیوں سے پریز کرو ہر ہی سبزی جو ہے زیادہ تر پتے ہرے پتے والی جو سبزیاں ہوتی ہیں پالک ساگو وغیرہ جو ہے اس کو مت کاؤں کیونکہ اس کے اندر اگزیلیٹ سے ہے اور اس کے ساتھ آپ دودھ کو بھی مت پیو ڈرائی فروٹس بھی زیادہ مت کاؤں کیونکہ اس کے اندر کیلشیم ہوتا ہے تو اگزیلیٹ اور کیلشیم سے آپ پریز کرو گے کیلشیم اور اگزیلیٹ وجود کے اندر داخل نہیں ہوگا تو بلٹ کے اندر بڑھے گا نہیں اس کا لیول بلٹ کے اندر اس کا لیول بڑھے گا نہیں تو کیلشیم اگزیلیٹ نہیں بنے گا نہیں بنے گا تو پتر سے پاگیا نجات لیٹو ٹرپسی انشاءاللہ اگلے لیچر میں ایکسپین کر لیں گے جزاکاللہ خیرہ